جنرل پرویز مشرف غدار تھے یا محب بے وطن جنرل پرویز مشرف کو فوج سے تین بار نکالنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا مگر اس پر عمل درامت کیوں نہ ہو سکا جنرل پرویز مشرف کی کون سی تصاویر تھی جو وائرل ہوئی اور وہ نازیبہ بھی تھی جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ کیوں الٹا اس سب کے متعلق تو بات کریں گے مگر اس وقت ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ جنرل پرویز مشرف کی اس وقت طبیعت ناصاز ہے اور ان کو دبائی میں ایک نیجی ہارسپیٹل میں منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج معالجہ جاری ہے نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا اور جنرل پرویز مشرف نے ہی نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف نے اختلافات اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ جنرل پرویز مشرف سری لینکا کے دورے پر ملک سے باہر تھے نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عوضے سے برطرف کر کے کسی دوسرے کو آرمی چیف لگا دیا جنرل پرویز مشرف جیسے ہی پاکستان پہنچے تو انہوں نے اپنی فوج کو کمانڈ دی کہ نواز شریف کی حکومت کو گرا دیا جائے جس کے بعد 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت گرا دی گئی جنرل پرویز مشرف نے کارگل کی جنگ لڑی جو وہ اپنا طورہ امتیاز سمجھتے ہیں جنرل پرویز مشرف نواز شریف کی حکومت گرانے کے بعد چیف ایگزیکٹیو بنے مگر یہ عہدہ انہوں نے زیادہ دیر نہ سنبھالا 2002 میں انہوں نے الیکشن کروا کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا یہ ایک آئینی عہدہ تھا جس کے وجہ سے جنرل پرویز مشرف ایک لمبا عرصہ 2008 تک صدر پاکستان اور ساتھ ساتھ آرمی چیف بھی رہے 18 اگست 2008 کو جنرل پرویز مشرف نے اپنے صدارت کے عہدے سے حصتیفہ دے دیا جنرل پرویز مشرف کے خلاف بہت سے مقدمات بنے جس کے وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر پاکستان سے بھائی چلے گئے 17 دسمبر 2019 کو پشاور کی ہائی کورڈ نے انہیں غدار قرار دیا اور ان کو سر عام پھانسی دینے کے لیے چراہے پر لٹکانے کا حکم صدر کیا جنرل پرویز مشرف نے اپنی زندگی میں تین جنگیں لڑی جنرل پرویز مشرف نے 1965،1971 اور کارگل کے جنگ لڑی جنرل پرویز مشرف کی شخصیت متنازش شخصیت تھی آپ کے متعلق مشہور تھا کہ آپ شراب نوشی کرتے تھے ڈانس پارٹیاں کرتے تھے آپ کا جو سب سے عوام کے نظریک برا رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک میراثن ریس کروائی جس میں خواتین کو دھڑایا گیا جس پہ عوام کا کافی نیگٹیو رد عمل بھی آیا تھا جنرل پرویز مشرف کو تین بار فوج سے نکالنے کا فیصلہ تو ہوا مگر ان کو نکالا کیوں نہ گیا ہوا کچھ یوں تھا کہ جنرل پرویز مشرف کی کراچی میں کچھ تصاویر جو نظیبہ تھی وہ وائرل ہوئیں جس کے بعد فوج کی کمانڈ نے فیصلہ کیا کہ جنرل پرویز مشرف کو اس عوضے سے برطرف کر کے ان کو فوج سے نکال دیا جائے مگر اس وقت کے آرمی چیف نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ اس نے کون سا آرمی چیف بننا ہے لیکن کس کو خبر تھی کہ وہی شخص پاکستان کا آرمی چیف بنے گا اور ایک لمبے عرصے تک ڈکٹیٹر شپ کرے گا آج ان کی طبیعت ناساز ہے جنرل پرویز مشرف اس وقت زندگی اور موت کی کشم کشم ہیں جنرل پرویز مشرف غدار تھے یا محبے وطن اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑ جاتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازے دیجئے اللہ حافظ